کو بتائیں کہ خیبر پختونخواہ کے تمام اسپتالوں میں آج اوپیٹیز کے بوائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ ڈاکٹرز کاؤنسل کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر زیاددین پر تشدد کرنے پر وزیر صحت خیبر پختونخواہ حشام نام اللہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے وزیر صحت کہتے ہیں کہ زیاددین نے وزیراعظم کے کزن نوہ شیروان برکی پر انڈو سے حملہ کیا جب وہ اسپتال پہنچے تو ان پر بھی حملہ کیا جس پر محافظوں نے بچایا کچھ ڈاکٹرز ریفارمز کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں وزیر اعلیٰ محمود خان نے واقعی تحقیقات کا حکم دے دیا پشاور کے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں ایسوسیئٹ پروفیسر پر وزیر صحت ڈاکٹر حشام کے گارڈز کا مبینہ تشدد خیبر پکتنخواہ ڈاکٹرز کانسل نے صوبے کے تمام اسپتالوں میں ہرطال کا اعلان کر دیا صوبے کے اسپتالوں میں آج اوپی ڈیز کا بائیک آرڈ کیا جائے گا جبکہ خیبر ٹیچنگ اسپتال میں ایمرجنسی سمیت تمام سرویسز بند رکھی جائیں گی اپنے پانچے آٹھ گنمین تھے کلاشنکوف بردار پتنی کتنے تھے اور ساتھ آٹھ پولیس والے تھے انسپیکٹر ڈی ایس پی قسم کے لوگ تھے ساتھ میں ہسپیٹل ڈائریکٹر ڈاکٹر نے اگداد بیتا انہوں نے آتے ساتھ مجھے ننگی گالیاں دیا میں نے کہا شام خان مجھے گالیاں مت دیں میرے ساتھ بات کریں اس نے مجھے تپڑ مارنی کی کوشش کی میں نے اس کا ہاتھ رکا جب میں نے اس کا ہاتھ رکا تو اس کے بعد اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ اس کو مارو پر انہوں نے کلاشنکوفوں کے بٹ لی ہیں خیبر پکتنخواہ ڈاکٹرز کانسل نے ڈاکٹر زیاودین پر تشدد کی مضمت کرتے ہوئے وزیرہ صحت ڈاکٹر حشام انہوں اللہ خان کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانب ڈاکٹر حشام نے اپنی ریاجگہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر زیاودین بورڈ پالیسی میٹنگ میں آئے اور انڈو سے نوشہ روان برکی پر حملہ کیا واقعے کا پتہ چلنے پر حسپتال پہنچا تو ڈاکٹر زیاودین نے ان پر بھی حملہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ جو ریفارمز لائی ہیں ان سے ڈاکٹرز ڈیوٹی کریں گے ڈاکٹروں نے اپنی حد پار کی ہے اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی حسپتالوں میں گھنڈا گردی اور دہشت گردی نہیں چلے گی صبح ایک بند آتا ہے پہلے وہ وربل ابیوس کرتا ہے اس کے بعد یہ لوگوں کو انڈے مارتا ہے اور اس کے بعد یہ حسپتال میں کھلا کھلم پھرتا ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کے مارنے کے لیے چیزیں بھی اٹھاتا ہے میرے پہ ایک بندہ حملہ کرے سیلف ڈیفنس میں اس کو مار بھی سکتے تھے انڈ آئی ہیف دی لیگل رائٹ کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کروں میں نے پھر بھی اس کو بچایا کٹی ایس کے ڈاکٹرز زیاودین کے خلاف مقدمہ درچ کیا گیا تو ینگ ڈاکٹرز نتھانے پر دھاوہ بول دیا اور وزیر سیحت کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا مطالبہ کیا اس دوران پولیس اور ڈاکٹرز میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ینگ ڈاکٹرز نے الزام لگایا کہ پولیس نے مذاکرات کے لیے جانے والے چار ڈاکٹرز کو حراست میں لیا ہے تہم پولیس نے اس کی تردید کی ہے پولیس کے مطابق وزیر سیحت حشام انہم اللہ کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کی ترخواست لے لی گئی ہے اور واقعی کی تفتیش جاری ہے